اب کا تمہارے اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا اور یہ پھر عباس وہی ختم کرے اس نے سوچا کیا کروں کیا کروں قل مندوں کو تو تھوڑی حیاء کی بات ہے لیکن بتا دوں میری بہنیں بیٹی جن کی شادی ہو گئی تھی نا اس نے حکم دے دیا کہ جن جن کی شادی ہو گئی ہے کوئی بھی مرد اپنی بی بی کے پاس نہ جائے میرا اشارہ سمجھ گئے جن دنوں میں عورت پاک رہتی ہے ان دنوں میں چلو تھوڑی حیاء کی بات ہے اس لیے روک رہا ہوں اس نے یہ سوچا کہ جب میع بی بی سال الگ رہنگا تو کوئی بچہ ہو گئی نہیں اور کہا اگر اس سال بچہ پیدا ہو بھی جائے جس گھر میں تو اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد فوراں مار دو قتل کر دو سپاہی دوڑا دیئے اپنے خادم لگا دیئے عورتوں سے ان کے شاعر کو الگ کر دیا کیونکہ باتشاہ حکومتی حکومتی مگر کیا پتا تھا اس سال میں پیدا ہونے والا بچہ ہو دل کا نام حضرت عبراہیم علیہ السلام ہوگا حضرت عبراہیم اسی سال پیدا ہو اللہ نے توجہ رکھو بیٹا اللہ نے اپنے حکم سے کیسے بتا ہوں اب جب بہنوں کو اگر کوئی پیدایش کا معاملہ ہوتا ہے تو پیٹ بڑھتا ہے ظاہر ہو جائے تھا پیٹ مگر اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کی ماں کے پیٹ کو بڑھنے سے روک دی تاکہ کسی کو پتا نہ چلے جب پیدایش کا وقت آیا در رہی ہیں کہہ رہی ہیں مولا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ماں ایک جنگل میں ایک گڑھے میں جا کے بیٹ گئی وہاں پر بیٹھی تو بچہ پیدا ہوا جل کا نام حضرت عبراہیم علیہ السلام ہے ماں درنے لگی کیا ہوگا اب اگر میں لے کے جاتی ہو تو میرے بچے کو وہ پاکشاہ قتل کر دے گا مروا دے گا ماں بچے کو بھائی پہ چھوڑ کے چلی گئی تفسیر میں آتا ہے تین دل تک عبراہیم علیہ السلام تو اسلام کی ماں نے پلٹ کے نہیں دے گا اور گھر میں دعائیں کرتے ہیں اللہ میرے بچے کی حفاظت ہے ماں ماں ہوتی تمہیں بڑی پیاس لگ رہی یاد یاد جگ پہ جگہ آ رہے ہیں جگ پہ جگہ آ رہے ہیں اب کوئی مطلب نہیں ہو جگہ توجہ رکھو میری بچے تین دل تک ماں کا دی رہی مولا میری بچے کا کیا ہوگا ماں تڑا پرائی تھی کوئی چیتا کوئی جانور کوئی شیر کوئی پیریا کھا گیا ہوگا یا اگر اس کے سپاہی پاگر ہوں گے تو مار دیا ہوگا تین دل تک ماں پرداشت کرتی رہی اب تین دل کے بعد جب ماں سے پرداشت نہیں ہوا ماں چھپ کر کے اس گڑھے میں گئی تو دیکھا اس خوار کے چاروں طرف شیر اور چیتے کو مرائے تھے ماں تڑا پ گئی کہ ان جانوروں نے میرے بچے کو کھا لیا ہوگا یہ یہی پہ کھوم رہے ہیں اب کیا ہوگا مگر ماں جیسے ہی ماں کو دیکھا ان جانوروں نے وہ جانور توڑے ایک طرف ہو گئے ماں کو موقع ملا گڑھے میں جا کر کے دیکھا تو یہی خوبصورت بچہ جو کلام حضرت عبراہی میں اپنا موٹھا پی رہے تھے تم نے اکثر بچے دیکھے ہوں گے بچپن میں خود و خود ان کی مٹھی مو میں چلی جاتی ہے تم نے دیکھا ہوگا اکثر بچے چھوٹے چھوٹے ابھی یہ بھا ایک بھائی اپنے ہنجے کو پتہ نہیں کس کو دم کرانے لائے میں نے ہاتھ رہا ہے اللہ اللہ ذرہ غور کرو توجہ کرو حضرت عبراہیم علیہ السلام بعض لوگ لکھتے ہیں کہ سترہ مہینے اسی غار میں رہے اور تفسیر میں آتا گیارہ سال کا بھی تیرہ سال کا بھی اور سترہ سال کا اتنی میں نے پڑھی اور بھی ہو سکتی سترہ سال کی عمر سمجھو آخری والی بتارو سترہ سال اسی غار میں رہے اس کے بعد عبراہیم علیہ السلام باہر آگئے اللہ نے ان کو اتنا اتنے جسامت دے دی اتنا بڑا لکھتے ہی نہیں دے کہ سترہ سال کا بچہ آئی لوگوں نے پہچانا ہی نہیں کہ ان کی عمر تو زیادہ ہے اس وقت میں اس دور میں لوگ چاند ستارے اور سورج کو پوچھتے تھے کس کو پوچھتے تھے بھلا چاند ستارے اور سورج آئے نکل گئے کہیے بتا تمہارا رب کون ہے میں اپنے رب کو جاننا چاہتا ہوں بتایا ہے بیٹے بچے تم نئے آئے دیکھو ستارہ ہے دیکھتے دیکھتے ستارہ بھی دوبتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام بولے جو ڈوب جائے وہ خدا آئی لوگوں نے کہا رہے وہ خدا آئی میرا خدا میرا رب وہ جس کو موت نہیں آتی ہے اللہ فرماتا جس کا نہ کوئی باپ جس کا نہ کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا باپ نہ اس کا کوئی باپ وہ خدا اب کہتے رہے تو ان کے جو چچا تھے نا اس کا نام آزر تھا یعنی اِذْ قَالَ لِأَبِیْهِ آزَرَ اَتَتَّخِذُ أَسْنَامًا آلِحَ یعنی آپی صاحب قرآن کیا ہے تو ان کے جو چچا آزر تھے نا وہ بُت بناتے تھے اور بیچتے تھے کیا کرتے تھے بُت بناتے تھے بیچتے تھے قرآن نے کہا اِذْ قَالَ لِأَبِیْهِ آزَرَ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا باپ نہیں تھے وہ چچا تھے جیسے کہ ان کے باپ تو تارخ تھے ابراہیم علیہ السلام کے باپ جیسے کہ آج کل چچا کو بچے چھوٹے پاپا بولتے نہیں بولتے یا چھوٹے اپنی بڑے مطلب تاؤ کو کیا بولتے بڑے پاپا یا بڑے اپنی بولتے نہیں بولتے قرآن کی بلاغ سمجھو اب جب وہ بناتے تھے بیچتے تھے اِذْ قَالَ لِأَبِیْهِ اِذْ قَالَ لِأَبِیْهِ اِذْ قَالَ لِأَبِیْهِ اِذْ قَالَ لِأَبِیْهِ اُنہوں نے اپنے چچا آذر سے کرے اَذْ قَالَ لِأَبِیْهِ اَذْ قَالَ لِأَبِیْهِ اَذْ قَالَ لِأَبِیْهِ کَا تم بُدھ بناتے ہو اور تم اسی کو خدا مانتے ہو یہ تو نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے مکھی بیٹھے تو مکھی نہیں اُڑاتا یہاں تک کہ جب ان کا میلہ لگا کرتا تھا توجہ کی بات ہے جب میلہ لگتا تھا تو وہ لوگ پہلے بطھانے جاتے تھے اس کے بعد میلے جاتے تھے پھر آتے تھے تو بطھانے ہو گئے آتے تھے ابراہی بن اسلام سے کہا تم بھی چلا کیا میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں گئی جیسے ہی سب لوگ بطھانے سے فارغ ہو کے چلے گئے میلے انہوں نے اٹھائی کلھاری اور اٹھانے کے بعد بطھانے میں خوش گئے کسی کی ناک توڑ دی تو کسی کی ٹانک توڑ دی کسی کا ہاتھ توڑ دیا کسی کی گردن توڑ دی اور سب اس سے بڑا والا جو بطھا اس کے گلے میں کلھاری لٹکا دی تاکہ لوگ سمجھے ان میں جھگڑا ہو گیا اور اس نے مارا اب جب وہ آسے میلے سے پلٹ کے آئے تو ادھر کچھ لنگڑے پڑے تھے کچھ دولے پڑے تھے کسی کا کان نہیں کسی کی ناک نہیں کسی کی گردن کوئی چورا چورا ہو گیا اور بڑے والے کے کلے میں وہ گلالی لوگ بولے یار اس نے اسے کیوں کر دیا تو وہ بڑے بڑے بولے ارے یہ کیسے کر دے گا اس کا تو ہاتھ بھی نہیں ہلتا اس کا تو پاؤں بھی نہیں ہلتا اللہ اللہ معاملہ آگے پڑا ان کو بلایا کہ اپنے بڑے خدا سے پوجھو ان سے پوجھو نا انہوں نے مارا ہوگا آنکھیں پڑھتے چلے گئے آنکھیں پڑھتے چلے گئے معاملہ یا تک پڑھ گیا اللہ اللہ ان کی شادی ہو گئی اب جب شادی ہوئی فَلَمَّا بَلَغَ مَعَوْ سَعْيَا اب یہاں سے قرآن شروع ہوگا جب یہ جوان ہو گئے ان کا بیٹا ہو گیا سات سال کا جن کا نام حضرت اسماریل علیہ السلام ہے کتنے سال کے سات سال ایک روایت میں آٹھ کا بھی ذکر آئے انگر میں نے جو سات کو آٹھ کا پڑھا وہ بتاتی ہے اب جیسے ہی ان کو خواب ہوا حضرت عبرہیم علیہ السلام کو کہا اے میرے پیارے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو انہوں نے سو اٹھ لیے پہاڑی پہ لے جا کر کے کہاں زبا کر دیے پھر خواب ہوا پہاڑی پہ لے جا کر کے زبا کر دیے اللہ اللہ بزرہ سنو جب اوٹ اب جا زبا ہو گئے تیسری رات پھر خواب آ اے میرے بندے قربان کرو مولا کیا کرو کہا جو تمہیں جان سے زیادہ عزیز ہو وہ کرو تو جان سے زیادہ پیار عزیز کونے دیے اولاد آج ان کے بچے حافظ قرآن بنے دوارے ابباد کیا نا بڑا توحید حسن کتنے خوش اور ہیں کون سے کون سے والے والا ارے ما شاء اللہ وہ وزا جو لمیاں بنے بیٹھے اللہ برکت ہے ہرمائے سمجھے صحیح بات ادھر سامنے بیٹھو نا اللہ تعالیٰ برکت ہے خیر ما شاء اللہ یہ اچھی بات ہے ان کی ٹاڑی اللہ تعالیٰ لیکن اب کاٹی ہو ماتھ ہاں کئی پتہ چلے صبح کو جا کے پرتہ لگا کے آڑا میں اور نائی سے بولے کتھر دے ہاں ایسے نہیں چلے گی اب بچہ حافظیں پران ہو گیا